بغاوت کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے بیعت ہونا ضروری ہے تب ہی پھر بغاوت ہوتی ہے ایسے تو جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے باقی تو بغاوت کا یہ جو فیہ میں کہہ رہا ہوں یہ تو سب کے یہاں مشترک ہے اس پہ کوئی صحابیوں کا جتنے صحابہ موجود تھے سب اس کو متفق مانتے ہیں کہ یہ فیہ باغیہ تھا جنہوں نے حضرت عثمان سے بغاوت کا آغاز کر دیا تھا اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے اس میں ہم اس فیہ کو اگر دیکھیں جو کہ ظاہر ہو گیا اور تمام صحابہ اسے فیہ باغیہ مانتے ہیں تو پھر ہم اس رخ پہ آگے چلیں تو ہمارا ہو سکتا ہے کہ ہم صحیح حق پہنچیں یہ بات درست ہے کہ قاتل جو ہیں اس پورے معاملے میں یہاں نہیں بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خاتل بھی چھپے ہوئے ہیں اور یہ ایسے شاتر تھے انہوں نے اپنے آپ کو چھپا گئی ہمارا اتحاد و اتفاق کا آپ نے اشارہ یہ دیا کہ بغاوت کے لیے بیعت جو ہے وہ لازم ہے میں خلال سے مفت صاحب کا کیونکہ جو ایک ظاہرہ میں اور مفت صاحب ہم جہاں دونوں بھائی ہیں وہ ہم دو مختلف نظریات بلکہ تو یہ اگر ہم کہیں گے نا کہ بیعت ضروری ہے بغاوت کے لیے تو پھر ماذا اللہ امام حسین علیہ السلام کو ماذا اللہ بغاوت کا علمان دیا جائے گا یہ ان کے بارے میں تو پہلے سے نص موجود ہے یعنی جن کے بارے میں بیعت سوال بیعت نہ کرنے والوں سے ہوگی کہ آپ نے بیعت کیوں نہیں کی امام حسین علیہ السلام کی ہے امام حسین علیہ السلام کی ہے مولا علیہ السلام کی جنہوں نے بیعت مثلا نہیں کی ان سے سوال ہوگا تو ہم تو اس بات کے وہ ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی ہے بلکہ نبی مکرم کے وارث تھے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے پاس ہر اعتبار سے فضیلت اولویت ترجیح افضلیت موجود تھی اور ان کے ہوتے ہوئے ترجیح بلا مرجع ان کے ہوتے ہوئے افضل کو مفضول کے اوپر فضیلت دینا اس کا ہم انکار کرتے ہیں یہاں سوال ہی پیدا ہے حضرت حسین حضرت تعالیٰ کے زمانے میں تو مقابل کا سوال ہی نہیں ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا